ایک اور طریقہ ہے جو مولف نیہا ذکر کیا ہے اور وہ ہے حرف لمّا کے ذریعے سے اس کے ذریعے سے اس مسئلے کو اللہ رب العالمین نے واضح کیا ہے اور یہ شرط اور جزا کی شکل میں ہے تقریباً یہ شرط اور جزا کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے چنانچہ سورة زخرف آیت نمبر پچپن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَمَّا آسَفُونَ انتقَمْنَا فَلَمَّا آسَفُونَ انتقَمْنَا مِنْحُمَ جب انہوں نے ہمیں ناراض کیا تو ہم نے پکڑ لیا جب انہوں نے ہمیں ناراض کیا تو ہم نے انہیں پکڑ لیا لما فَلَمَّا آسَفُونَ شرط اور جزا کی شکل ہے یہ لما حرف شرط حرف شرط جزم حرف شرط اور جزم حرف جزم حرف جزم شرط اور جزم دونوں اس کے اندر پایا جاتا ہے فلما آسفونا جب انہوں نے ہمیں ناراض کیا تو کیا ہوا اس کا نتیجہ جزا اور بدلہ کیا ہو انتقامنا منہم ہم نے ان سے انتقام لیا یعنی اللہ نے ان کی پکڑ کیا اور سخت عذاب سے انہیں مطلق کیا آیت کریمہ سور الزخرف میں اس طرح فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاتَاعُوا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمٌ فَاسِقِينَ فَلَمَّا آسَفُونَ انتقامنا منہم اسی طریقے سے اس مسئلے کو ایک اور طریقے سے حرف انہ کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے انہ کے معنی بے شک سبب کے معنی میں یعنی بعض جگہوں پر یہ بطور سبب کے یہ حرف یعنی اس سے پہلے انسان کا عمل ہوتا ہے اس کے بعد اس کا بدلہ ہوتا ہے اس حرف کے بعد آپ دیکھئے قرآن کی آیت میں فرمائے اللہ رب العالمین نے اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ اِنَّهُمْ اس لیے کی اِنَّهُمْ یہاں بے شک کہنے کے بجائے ہم کیا ترجمہ کریں گے کیوں کی اس لیے کی کیوں کی یہ لوگ اس لیے کی یہ لوگ خیر کے کاموں کو آگے بڑھ بڑھ کر کے انجام دیتے تھے خیر کے کاموں کو آگے بڑھ کر کے انجام دیتے تھے دراصل بہت سارے انبیاء کا اس آیتِ کریمہ میں اللہ نے نام لیا ہے جیسے ایوب علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام عدریس علیہ السلام اور ذلکفل علیہ السلام یونس علیہ السلام زکریہ علیہ السلام ان سب انبیاء کا نام لیا اور ان سب کا تذکرہ کرنے کے بعد مختصر میں کہ یہ انبیاء اس دنیا کے اندر انہوں نے کیا اچھے اور بہتر عمال انہوں نے انجام دیئے اس کے بعد آخر میں اللہ رب العالمین فرماتا اِنَّهُمْ کَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيْدُعُونَنَا رَغَبًا وَرَحَبًا ایسا اس لئے یعنی انہیں عزت اور سرخروعی اور اللہ رب العالمین کی رضا اور رحمت آخرت میں نجات یہ ساری نعمتیں ان کے لئے کیوں کیونکہ اللہ کی یہ نیک اور صالح بندے تھے یہ ہمیشہ خیر کے کاموں کو آگے بڑھ بڑھ کر کے انجام دیئے انہم اس لئے کیے لو اس لئے کیے لو اس لئے اسی طریقے سے سورہ انبیاء آیت نمبر ستہتر میں سورہ انبیاء آیت نمبر ستہتر میں ایک آیت میں اللہ رب العالمین فرمائے انہم کانو قوم سوئین انہم کانو قوم سوئین فا آغراقناہم اجمعین فا آغراقناہم اجمعین کیونکہ یہ برے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کو دوبو دیا یہ برے لوگ تھے انہم کانو کیونکہ کیونکہ یہ لوگ اس لئے کی یہ لوگ انہم کانو قوم سوئین یہ برے لوگ تھے تو ہم نے انہیں دوبو دیا آیت کریمہ کچھ اس طرح ہے نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم نے ان کی مدد کیا یعنی نوح علیہ السلام کی ان لوگوں سے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا یہ برے لوگ تھے یعنی نو علیہ السلام کی یہ قوم جو تھی جنہوں نے جھٹلایا نو علیہ السلام کو یہ برے لوگ تھے تو سب کو ہم نے ڈبو دیا آسمان سے پانی اور زمین سے بھی پانی دونوں جگہوں سے پانی کے سلسلے اللہ رب العالمین نے پوری روح زمین کے اندر پھیلا دیے اور کوئی بھی شخص نہیں بچ سکا سوائے نوح علیہ السلام اور ان لوگوں کے جو آپ کی کشتی کے اندر سوار تھے اسی طریقے سے کبھی کبھار اسی مسئلے کو واضح کرنے کے لیے حرف لولا حرف لولا کا استعمال کیا گیا ہے جس میں آگے پیچھے کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا کام کیا جاتا ہے حرف لولا یہ ہے دو چیزوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا اگر ایسا نہیں ہوگا تو ایسا ہوگا اگر ایسا اور ایسا نہیں ہوگا تو ایسا اور ایسا ہوگا تو دو جملوں کو ایک دوسرے سے ماہ قبل کو ماہ بعد سے جوڑنے کیلئے یہ لفظ استعمال کی جاتا ہے یہ بھی ایک طرح کا شرط ہے شرط اور جزا کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے دیکھئے اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا یونس علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا فَذَنُّونِ اِذَّهَبَ مُغَاظِبًا فَذَنَّ أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتِ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ کہا ہے یہ سورة الانبیاء میں ہے اور یہ سور سافات میں ہے جو ابھی میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ ابھی میں نے واضح کیا سور سافات میں ہے فَلَوْلَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ فَلَوْلَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ الٰي يَوْمِ بَعْثُمْ اگر ایسا ناہذا يونس صلی اللہ علماء کی تسبیح بیان کر رہے ہیں یعنی اگر یونس علیہ السلام اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان نہ کر رہے ہوتے تو کیا ہوتا قیامت تک مسئلے کے پیٹ ہی میں رہ جاتے ہیں قیامت تک لا لا بیتا تو یہ ان کا یہ عامل تسبیح جو پایا گیا جو دوسری آیت میں میں نے ابھی پڑھا تھا لا الہ الا انت سبحانکہ انہیں کنت من الظالمین تو یہ جو انہوں نے پڑھا اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کے اس عامل کی وجہ سے کیا نتیجہ سامنے آیا کیا آیا سامنے آسمان سے لوگ نیچے زمین پہ آگئے ہیں مچھلے کے پیٹ سے نکل کر کہاں چلے گئے کہاں چلے گئے لوگ مچھلی کا شکار کرتے ہیں وہ تو مچھلی پا کر کے بھی باہر چلے گئے تو مچھلی کے اندر سے نکل کر کے خوشکی پہ آگے اللہ نے انہیں نجات دے دیا فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکثالک ننجی المؤمنین فاستجبنا له دعاکیتنا فنادہ في الظلمات دعاکیتنا فنادہ في الظلمات فنادہ في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظلمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا تو دعا سبب ہے کی نہیں عمل ہے کی نہیں فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکثالک ننجی المؤمنین آخر میں کتنی بڑی بشارت ہے مسلمانوں کے لئے کہ مومن بھی ایسے پھسیں تو اللہ رب العالمین انہیں بھی ایسے نجات دے گا اگر وہ رب کی تصویح اس طرح کے کلمات سے بیان کریں گے یہ ہو گیا لولا لولا حرف لولا کے ذریعے سے عمل کو بدلے سے جوڑتے ہوئے بیان کیا گیا ہے ایک کو دوسرے سے جوڑتے ہوئے اللہ رب العالمین نے معاملے کو واضح کیا ہے کہ عمل کا اس بدلے سے کتنا گہرا رب ہے کہ اگر وہ تصویح نہیں بیان کرتے تو قیامت تک کہاں رہتے کہاں رہتے فیضان بھائی کہاں رہتے مچھلی کے پیٹ میں رہ جاتے باہر نہیں آسکتے تھے اور اس مچھلی کے پیٹ میں ان کو کوئی پریشانی تھی پریشانی تھی کیسے پتا چلا ہاں کیسے پتا چلا اللہ نے کہا اللہ نے کہا ہم نے ان کو غم سے نجات دیا ان کو دکھ اور غم تھا وہاں پہ انہیں دکھ اور غم تھا اللہ نے اس غم سے انہوں نے نجات دیا تو اگر کسی شخص کو کوئی ہم و غم ہے دکھ اور پریشانی ہے مشکل ہے تکلیف ہے اس سے وہ نجات پانا چاہتا ہے تو اللہ نے کیا کہا وہ قضا لکھا ہم مومنوں کو ایسے نجات دیں گے کب جب وہ اس طرح کا عمل کریں گے لولا ہے لولا یہاں کہا گیا ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا ایسا نہیں ہوگا تو ایسا نہیں ہوگا اسی طریقے سے آخری شکل اس مسئلے کی وضاحت کے طور پر مولف نے یہ بالکل آخری چیز ذگر کی ہے اب تک بہت ساری شکلیں ذگر کی ہیں یہ بالکل آخری شکل ہے لو کی شکل میں اللہ کو ہٹا دیجے صرف لو لو کے ذریعے سے یہ بھی شرط کی ایک شکل ہے لو لو کے معنی اگر لو کے معنی اگر فرمایا سورہ نساء آیت نمبر چھہ چھٹ کے اندر وَلَوْ أَنَّهُمْ فَاعَلُوا مَا يُعَضُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَسْبِیتًا وَلَوْ أَنَّهُمْ اگر یہ لو وہ کام جو اللہ رب العالمین نے ان سے طلب کیا اگر اس کام کو یہ لوگ انجام دے لیں تو ان کی حق میں بہتر ہوگا اور ان کے پائے استقامت میں اور بھی زیادہ مضبوطی آ جائے گی اور بھی زیادہ یہ تھوس ہو جائیں گے مضبوط ہو جائیں گے ثابت قدم ہو جائیں گے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَاعِلُوا مَا يُعَضُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَسْبِیتًا تو یہاں اللہ کے ذریعے سے بیان کیا وَلَوْ أَنَّهُمْ اگر ایسا یہ کریں تو یہ عمل اگر یہ کریں گے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ بدلاء یہ ہوگا کہ ان کی حق میں بہتر ہوگا اور ان کو ثابت کرنے کے لئے زیادہ مضبوط ترین عمل ہوگا پوری آیت کریمہ اس طرح ہے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِخْرُوجُوا مِنْ دِعَارِكُمْ مَا فَاعْلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَاعْلُوا مَا يُعَضُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَسْبِیتًا معمولی بات نہیں تھی جس کا حکم دیا گیا تھا جانتے ہیں کیا ہے کیا کرنا تھا اس کے اندر اللہ نے کہتا اقتلوا اَنفُسَكُمْ اگر چاہتے ہو اللہ تمہاری توبہ قبول کرے تو کیسے ہوگا توبہ قبول کیسے قبول ہوگا توبہ کرنا ہے نا سچی توبہ کرنی ہے کیسے توبہ قبول ہوگا کہ قتل کر ڈالو توبہ قبول کروانا قتل کر ڈالو کوئی اپنے آپ کا قتل کرے گا نہیں نا لیکن یہاں کہا گیا اقتلوا اَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو قتل کرو وہ مشکل کام نہیں ہے لیکن اقتلوا اَنفُسَكُمْ سے اَنفُسَكُمْ نہیں مراد ہے ایک دوسرے کا قتل مراد ہے آپ ان کو قتل کر دو ان کو وہ قتل کر دے ان کو وہ قتل کر دے ان کو وہ قتل کر دے اس طرح سے جسے تلوار لے مار دے وہ قتل ہو گیا دوسری تلوار لے اس کو مار دے وہ قتل ہو گیا تیسے نے تلوار نکالا اس کو مار دے وہ قتل ہو گیا اس طرح سے تو انفسکم یعنی اپنے نفس کو قتل کرو یہاں بھائی کو ایسے بیان کیا گیا ہے جیسے کہ وہ اپنا نفس اپنائیت اتنے زیادہ اپنائیت ہو تو اس طرح سے پہلے دور کے اندر توبہ کا معاملہ اتنا زیادہ اہم تھا اتنا زیادہ مشکل تھا آج تو ہوتا آسان ہے کہ بھئی آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں دل سے ارادہ کریں پختہ ارادہ کریں اللہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو محب کر دے گا کسی کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کتنی آسان شریعت ہے پھر بھی شریعت کے مسائل کو سیکھنا اور سیکھنے کے بعد اس کو ماننا ایسے جیسے پہاڑ اپنے سر پر لکھنا ہے اتنا آسان رب نے کیا ہے تب پہاڑ لگ رہا ہے اور اگر یہ پہاڑ والی شریعت ہمارے سامنے ہوتی تو کیا ہوتی ہے یہ پہاڑ والی شریعت نہیں ہے یہ معمولی بات نہیں ہے کہ توبہ کرنا ہے تو جاؤ ان کو قتل کر دو بہت خطرناک ہے ایک اور راستہ ہے گھر سے بے گھر کر دو نکل جاؤ اپنے گھر سے سب کو چھوڑ جاڑ دو سب چیز سے لا تعلق ہو جاؤ تو پھر قبول ہوگا یہاں تو یہ ہے کہ کوئی کچھ نہیں اللہ سے آپ نے گھریہ وزاری کیا آپ کا مال بھی ہے آپ کا آپ کی جائداد بھی ہے آپ کی آپ کے اولاد بھی آپ کے بھائی بان سب کچھ آپ کی سلامت بس ایک ساف دل اللہ کو چاہیے ایک ساف ستری زبان چاہیے ساف سترا عمل چاہیے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر پہلا دین ہمیں معلوم ہو جائے تب ہم جان سے کہیں گے کہ کتنی سچائی ہے اس کلمے میں کہ یہ دین بہت آسان ہے یہ دین بہت آسان ہے اب یہ مسئلہ ہو گیا ختم اب خلاصہ اور نتیجہ معلوم آگے ذکر کر رہے ہیں میں انہی خلاصے کی طرف آگے آ رہا ہوں تاکہ اس مسئلے کو آخری شکل دے دی جائیں چلے فرماتے ہیں تھوڑا توجہ اس کی طرف دیں کیا کیا خلاصے ایک کیا کہنا چاہتے ہیں وہ بالجملہ خلاصہ فَالْقُرْآنُ مِنْ أَوَّلِهِ اِلَىٰ آخِرِهِ سَرِحِ قرآن اول سے آخر تک اس بات میں سریح ہے کس بات میں فِي تَرَتُّ بِالْجَزَائِ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَالْأَحْكَامِ الْكَوْنِيَةِ وَالْأَمْرِيَةِ کس بات میں سریح ہے پورا قرآن اول سے آخر تک مولی فرماتے ہیں قرآنِ کریم اول تا آخر اس بات میں سریح ہے کی خیر اور شر کے بدلے دنیاوی اور شرعی احکام خیر اور شر کے بدلے دنیاوی اور شرعی احکام یہ سارے کے سارے اسباب پر ہیں یہ سارے کے سارے اسباب پر قائم ہیں کیا کہہ رہے ہیں مولیف پورا قرآن اول سے یہ خلاصہ بیان کر رہے ہیں یہ خلاصہ بیان کر رہے ہیں کہ پورا قرآن اوبل جملہ انہوں نے تو چند نمونے ذکر کیے ہیں اور ان نمونوں کو ذابطے کی شکل میں ذکر کیا ہے اور اب اس کا خلاصہ کہہ رہے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ پورا قرآن اول تا آخر اس بات میں سریح ہے کہ خیر اور شر دنیا سے متعلق احکام اور مسائل ہوں یا شریعت سے متعلق احکام اور مسائل ہوں یہ سارے کے ساری چیزیں اسباب پر منحصر ہیں اسباب پر قائم ہیں کوئی بھی چیز بلا سبب اللہ نے قائم نہیں کی ہے کوئی بھی چیز بلا سبب اللہ نے قائم نہیں کی ہے اس لئے اسباب کا انکار یا اسباب سے لا تعلقی یا اسباب سے غفلت یہ شریعت سے لا پرواہی کی دلیل ہے شریعت کی صحیح جانکاری نہ ہونے کی دلیل ہے آگے فرماتے ہیں بَلْ تَرَتْتُ بِأَحْكَامِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَصَالِحِهِمَا وَمَفَاسِدِهِمَا وَمَفَاسِدِهِمَا عَلَى الْأَسْبَابِ وَالْأَعْمَالِ بلکی دنیا اور آخرت اور دونوں جہان کی مسلحتیں اور دونوں جہان سے متعلق مفاسد یہ سارے کے سارے اسباب اور آمال ہی پر قائم ہیں دنیا اور آخرت کہ جتنے بھی احکام ہیں اور جتنے بھی مسلحتیں ہیں اور جتنے بھی مفاسد ہیں سب پر آپ غور کر لیں یہ سارے کے ساری چیزیں کس پر قائم ہیں اسباب پر اور آمال پر اسباب پر اور آمال پر قائم ہیں اب آگے ایک تنبیح ذکر کر رہے ہیں تنبیح ہر ایک کو متنبیح رکھنے کے لئے کیا ہے تنبیح کہہ رہے ہیں ہوشیار خبردار کیا ہے کہتے ہیں وَمَنْ فَقُهَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ اس مسئلے کو جو اچھی طرح سے سمجھ لیں وَمَنْ فَقُهَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ اس مسئلے کو جو اچھی طرح سے سمجھ لیں وَتَأَمَّلَهَا حَقَّ تَأَمُّلِهَا اور اچھے سے غور کر لیں اچھے سے اس پر غور کر لیں سمجھ لیں اور اتمنان سے اس پر غور کر لیں اِنْتَفَعَ بِهَا غَايَةً نَفْ تو حد درجہ اس سے فائدہ اٹھائے گا حد درجہ وہ اس سے مستفید ہوگا وَلَمْ يَتَّقِلْ عَلَى الْقَدْرِ اور کبھی بھی تقدیر پر وہ اعتماد کر کے نہیں بیٹھے گا کبھی وہ تقدیر پر اعتماد کر کے نہیں بیٹھے گا جَحَلَمْ مِنْهُ جَحَلَت کی وجہ سے وَعَجْزًا اور عجْز یعنی انسان اپنی نِکَمَّ پَنی کی وجہ سے وَتَفْرِيقًا اور سُستی اور کاہلی کی وجہ سے وَإِذَاعَتًا اور اس کو ذائے کرتے بھی فَيَكُونُ تَوَكُلْهُ عَجْزًا وَعَجْزُهُ تَوَكُلًا تو ایسا نہیں ہوگا کہ تَوَكُلْ کو وہ عَجْز سمجھ بیٹھے اور عَجْز کو تَوَكُل سمجھ بیٹھے یعنی وہ انسان کہ جو اپنی کمہمتی کی وجہ سے کسی کام کو آگے بڑھ کر کے انجام نہیں دے پاتا تو تَوَكُل کا نام ہاں دے بیٹھتا ہے کہ اللہ پر تَوکُل ہے جو ہونا ہوگا ہوگا ہاتھ پاؤنا ہیلانا پڑے ہاتھ پاؤنا ہیلانا پڑے مہنہ تو مشاکت نہ کرنی پڑے رب نے جو لکھا ہوگا وہ تو ٹل نہیں سکتا وہاں آکر کے تَوکُل کی بات کرتا تو وہی کہہ رہے ہیں عَجْز کا نام و تَوکُل سمجھ بیٹھتا ہے اور تَوکُل کا نام عَجْز تفریت کا مطلب ہے کہ آدمی کوتا ہی سے کام لے جتنی کرنی چاہیے اتنا نہیں کرے یہ تفریت ہے کوتا ہی سے کام لے اور ازاد کا مطلب بہتا ہے کہ آدمی اسے زائے کر دے اس کے ہاتھ میں ہے اس چیز کو انجام دینا لیکن وہ اس کو زائے کر دے رہا ہے اسی لئے آگے فرماتے ہیں بَالِلْفَقِهِ سمجھدار انسان وہ ہے کُلُّ الْفَقِهِ سب سے بڑا سمجھدار انسان أَلَّذِي يَرُدُّ الْقَدْرَ بِالْقَدْرِ جو تقدیر کو تقدیر سے دفع کرے تقدیر کو تقدیر سے دفع کرے وَيَدْفَعُ الْقَدْرَ بِالْقَدْرِ اور تقدیر کو تقدیر ہی سے روکے کوئی بھی ایسی چیز آتی ہے اور تقدیر کا نام دیا جاتا ہے تو اس سے بچ نکلنے کے جو راستے ہیں اسے ہم اپناتے ہوئے اس کو بھی ہم کہیں گے یہ بھی تقدیر ہی ہے یہ بھی تقدیر ہی کا ایک حصہ ہے جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کیا تھا کہ وہاں سے جہاں تاؤن کی بیماری تھی وہاں نا جا کر کے واپس ہوئے لوگوں نے کہا اتفر من قدر اللہ ڈر ہے آپ کو کہ کہیں آپ کو بھی تاؤن نہ ہو جائے تو انہوں نے کہا انا فر من قدر اللہ الہ قدر اللہ اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہا ہوں یعنی بچ نکلنے کا جو اللہ نے راستہ دیا ہے وہ راستہ میں اپنانے کی کوشش میں ہوں یہ بھی ایک تقدیر ہے کہ اگر کوئی چیز انسان کے سمجھ میں نہ آئے تو کیا کرے سو جائے کی نہیں کوشش کرے وَيُعَارِضُ الْقَدْرَ بِالْقَدْرَ اور تقدیر کو تقدیر سے ہی روکے تقدیر کو تقدیر ہی سے روکے بَلْ لَا يُمْكِنُ الْإِنسَانَ يَعِيشُ إِلَّا بِذَالِكَ بَلْكِ انسان اپنی زندگی اس کے بغیر گزاری ہی نہیں سکتا زندگی وہ انسان اگر صاف شتری گزارنی چاہتے ہیں تو اس کو ایسے ہی گزارنی ہوگی فَإِنَّ الْجُوعَ اب مثال دیکھیں سنجھا رہے ہیں فَإِنَّ الْجُوعَ وَالْعَتَشَ وَالْبَرَدِ کیونکہ بھوک پیاس ٹھنڈک اور خوف والی جو بھی چیزیں ہیں در والی جو بھی چیزیں ہیں یہ سب تقدیر ہیں یہ سب کیا ہے بھوک لگنا کیا ہے تقدیر ہے بے اللہ نے لکھاتا بھوک لگی بھوک لگ گئی پیاس لگنی تھی پیاس لگ چکی ہے در نہ تھا در گئے یہ سب کیا ہے تقدیر ہے وَالْخَلْقُ كُلْهُنْ سَاعُونَ فِي دَفْعِ هَذِ الْقَدْرِ بِالْقَدْرِ اور ساری مخلوق ان ساری تقدیر کو ایک اور تقدیر سے دفع کرتی ہے بھوک جو مقدر تھی اس مقدر کو کیسے ختم کیا کھا کر کے کائے بھی تقدیر ہے کہ جب یہ یہ آ جائے تو اس کو ایسے دفع کرو اور پیاس کو پانی پی کر کے دفع کیا اور اسی طریقے سے ڈر والی جو چیزیں تھی اس سے بچ کر کے اپنے آپ کو اس کو دفع کیا بھوک لگا اگر آپ کو نظر آ جائے تو آپ سینہ تان کے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں بچ نکلنے کے جو راستے ہیں وہ اپنا لئے ابھی تقدیر ہے کہا جاتا ہے ایک مسئل ہے دیہات کا کہیں بھاگے مرد اور کہیں مارے مرد کہیں مارے مرد اور کہیں بھاگے مرد تو کچھ حالات ایسے آتے ہیں کہ وہ آدمی سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ اسے لگ رہا ہے کہ یہاں پیٹ دیں گے اور کہیں ایسا لگتا ہے کہ نہیں پیٹ جائیں گے تو وہاں سینہ تان کے کھڑا ہونا یہ کمزوری ہے یہ قوفی ہے کمکلی ہے تو آدمی بچ نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کر لے تو پوری کائنات اسی دھرے پر اسی اصول پر چل لئی ہے تقدیر کو تقدیر سے دفع کرتی ہے کہ اگر یہ مقدر تھا کہ ہمیں ڈر لگے گا تو یہ بھی مقدر ہے کہ اس ڈر کو اس سے دفع کرنا ہے اس ڈر کو اس راستے سے روکنا ہے اور اسی طرح سے مثالیں آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ اگر یہ مقدر تھا کہ بیس سال تک ہماری شادی نہیں ہوگی تو یہ بھی مقدر تھا کہ کسی سال میں ہو جائے گی نہیں ہو سکتا ہے بھئے اگر کوئی کہتا ہے کہ جب مقدر ہوگا شادی ہو جائے گی آپ بیس سال کے ہو چکے ہیں جب مقدر ہوگا تو مقدر کیا ہے کر لیجئے ہو جائے گی سبب کو اپنا لیں سبب کو اختیار کر لیں اور سبب کو اختیار کر لیں گے تو وہ چیز حاصل ہو جائے گی سبب کو نہیں اختیار کرتے ہیں تو وہ چیز حاصل اگر وہ تصویر نہیں بیان کرتے تو کب تک رہتے تو اگر چاہتے ہیں کہ اٹھائیس سال سے پہلے ہی آپ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں تو کر لیں آگے بڑھ کر کے اس کے جو اسباب ہیں اسباب ہی تو انہوں نے اختیار کیا تھا کنوں نے یونیس علیہ السلام نے تو اسباب اختیار کیے تو اس کے اثرات اللہ نے ان کی زندگی میں دکھا دیئے ہم بھی اگر اسباب اختیار کرتے ہیں تو اس کے اثرات اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں دکھائیں گے اور نہیں اختیار کریں گے تو اکیلے گنگائیں گے دیکھیں ہم لوگ بلکل آخر میں پہنچ گئے پڑھتے پڑھتے تھوڑا تھوڑا فرماتے ہیں وہاں کدہ ایسے ہی من وفقہ اللہ جسے اللہ توفیق دے وعلہمہ رشدہ اور اسے سچی چیز اللہ اس کے دل میں ڈال دے فائدہ مند چیز نفع بخش چیز سچی چیز جو ابھی ہم لوگ کوشش میں ہیں سمجھانے کے یدفعو یدفعو قدر العقوبہ تو وہ شخص دفع کرتا ہے سزا سزا والی تقدیر کو سزا والی تقدیر کو جو آخرت میں انسان کو بطور سزا کے ملنے والی ہے بِقَدْرِ طَوْبَةِ وَالْاِيمَانِ بھئی آخرت کی سزا کے کیوں منتظر ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا سزا ملے گی تجھے لیں گے تو وہ تقدیر پر آپ کو اگر اتنا ہی وروسہ ہے تو ایک تقدیر اللہ نے اس دنیا میں بھی رکھی ہے کہ آپ توبہ کرو آپ سچے دل سے توبہ کر لیں وہ سزا آپ کے اوپر سے اٹھا لی جائے گی بِقَدْرِ طَوْبَةِ اگر آپ مسلمان ہیں اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو ایمان لے آئیے وَالْاِيمَانِ وَالْاَعْمَالِ الصَّالِحَةِ اور صرف زبانی توبہ نہیں ہمارا اچھا عمل اس توبے کے موافق ہو فَهَذَا وِذَانُ الْقَدْرِ الْمَخُوفِ فِي الدُّنْيَا وَمَا يُضَادُّهُ سَوَاءً اسی طریقے سے ہر وہ چیز جس سے ہم در نت جس سے ہمیں در لگتا ہے اس سے بچنے کے جو راستے ہمارے سامنے دیئے گئے ہیں آگے بڑھ کر کے انہیں ہم اپنا لیں فَرَبُّ الدَّارَيْنِ وَاحِد دنیا اور آخرت دونوں کا رب ایک ہی ہے دونوں کا رب ایک ہے اور دونوں جگہوں پر ایک جیسی تقدیریں ہیں وَحِكْمَتُهُ وَاحِدَا اس کی حکمت بھی ایک ہی ہے لَا يُنَا قِدُ بَعْدُهَا بَعْدًا حکمتیں آپس میں اللہ کی ٹکران نہیں رہی ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے کو ختم کر رہی ہیں فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ أَشْرَفِ الْمَسَائِلِ تو یہ بہت اہم اور بہت شرف والا مسئلہ ہے جو بیان کیا گیا لِمَنْ نَعَارَفَ قَدْرَهَا جو آدمی اس کی حیثیت کو اور اس کے مقام کو پہچان سکے وَرَعَاَهَا حَقَّ رِعَائَتِهَا اور اس کی صحیح معنی میں رعایت کر سکے اس کا حق ادا کر سکے تو یقیناً وہ اس سے خوب خوب مستفید ہوگا وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ اور اللہ رب العالمین ہی اس لائق ہے کہ اس سے مدد حاصل کی جائے میں شایدتا ہوں کہ یہ فصل ختم کرنے کے لئے یہ مسئلہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ مؤلف نے ہمارے اور آپ کے فائدے کے لئے ایک مسئلہ ایسا ذکر کر دیا ہے یہاں پہ کہ جو ہماری زندگی کے اندر بہت ہی زیادہ اہم ہے اسی سے جڑکتے دو مسئلے اسی سے جڑے ہوئے خاتمہ کے طور پر مؤلف نے یہاں ذکر کیا ہے اور وہ بہت ہی محتم بششان ہے وقت جتنا باقی ہے اس کی روشن میں میں چاہتا ہوں کہ اس کی طرف اشارہ ہو جائے کہتے ہیں لیکن یبقا علیہ امران یہاں دو باتیں باقی رہ جاتی ہیں بِهِ مَا تَتِمُّ سَعَادَتُهُ وَفَلَحُهُ انہی کے ساتھ ساتھ انسان کی سعادت اور اس کی کامیابی مکمل ہوگی یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ آمال ہی پر اچھے ہوں یا برے بدلے اللہ رب العالمین کے مرتب ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خیر ہوں یا شر اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ دو اہم ترین محتم بششان مسئلے ہیں اگر انہیں ہم ٹھیک سے اور بھی سمجھ لیں تو یہ پورا ہی مکمل ڈھانچہ ہم اچھی طریقے سے ذہن نشین کر سکیں گے پہلا مسئلہ کیا ہے پہلا مسئلہ کہتے ہیں یہ ہے اَنْ يَعْرِفَ تَفَاصِيلَ أَسْبَابِ الشَّرِّ وَالْخَيْرِ یہ جاننا ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ شر اور خیر کے تفصیلی اسباب کیا ہیں یعنی کون سے سبب ہیں جو شر کہلاتے ہیں اور کون سے اسباب ہیں جو خیر کہلاتے ہیں ایک ایک کر کے ہمیں پتہ چل جائے تفصیلی کا مطلب ایک ایک کر کے ہم کو بالوں پڑ جائے کہ یہ خیر ہے 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 اور یہ اس کا سبب ہے 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 ہم نے تو گول مول ابھی پڑھا کہ ہر عمل کے پیچھے اللہ رب العالمین نے ہر حکم کے پیچھے اللہ رب العالمین نے سبب رکھا ہے اور عامال کو نتیجے کے لئے اللہ رب العالمین نے ذریعہ اور سبب کے طور پر ہمارے لئے ذکر کیا ہے یہ تو ایک اجمالی اور گول مرسی بات ہوئی کہاں اگر آپ فلاح اور سعادت چاہتے ہیں دونوں جہان کے اندر تو یہ تب ہوگا جب ہم تفصیلی طور پر ان اسباب کو جو کی شر والے اسباب ہیں ان کو بھی ہم جان سکیں تفصیلی طور پر اور ان اسباب کو بھی ہم تفصیلی طور پر جان سکیں جو کی خیر کی طرف لے جانے والے ہیں ایک ایک کو جاننا ضروری ہے ایک ایک کو جاننا کہ وہاں پہنچیں تو آپ بے جھجک اس کو اختیار کرنا ہے تو کر لیں اور بے جھجک اس کو چھوڑنا ہے تو چھوڑ دیں کیونکہ آپ سمجھ چکے ہیں کہ یہ شر کا سبب ہے اور یہ خیر کا سبب ہے وَيَقُونُ لَهُ بَصِيرَةٌ فِي ذَلِك اور اسے بصیرت حاصل ہو جائے اس کے بارے میں بصیرت کے معنی جانکاری ایسے ہی نہیں بلکہ اسے بھرپور جانکاری ہو جانکاری کی روشنی میں وہ فیصلہ لے کہ یہ خیر ہے جانکاری کی روشنی میں وہ فیصلہ لے کہ یہ شر ہے ایسے ہی نہیں آدمی اپنے ذہن سے کوئی چیز فیصلہ نہ لے اور فیصلہ لینے کے پیچھے جانکاری کے پیچھے دو چیزیں کارگر ہوتی ہیں یہ جانکاری ہمیں دو راستے سے ملتی ہے کیا ہے پہلا راستہ بما یشاہدوہو فی العالم وما جربہو فی نفسیہ وغیری ایک ہے مشاہداتی جانکاری ایک ہے کونسی جانکاری مشاہدات تجربے مشاہدات تجربے دنیاوی اعتبار سے پانی صاف سترہ ہے بسم اللہ آئے نا اچھا فائدے من لیکن اس میں اگر زہر ملا ہو تو آہ نہیں نہیں یہ خطرناک نہیں پینگے وہ بھی پانی ہی ہے تجربہ کیا کہتا پیا جائے اس کو نہیں نا تو مشاہدات اور تجربے سے انسان کو کیا ملتی جانکاری ملتی ہر میدان میں لوگوں نے ریسرچ کیا ہے ہر میدان میں اور ریسرچ کے بعد ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں دنیا میں وہ جو نتیجے ہمارے سامنے آتے ہیں اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا اس کو علم کہا جاتا اس کو کیا کہا جاتا علم خیر کا علم شر کا علم خیر کا علم شر کا علم یہ خیر ہے اس کو اپنا لو یہ شر ہے اس کو چھوڑ دو بھئی ایک زمانے تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح کا کچھ بن سکتا ہے یہ نہیں نا لیکن اب تیار ہو گیا ہے اب اسے اپنا لیں نفع فائدہ خوب آپ کی آواز دور تک جائے گی اوپر یہ چل رہا ہے لوگوں نے تجربہ کیا اور اس کا خیر ہمارے سامنے آ گیا اس طرح سے خیر کے جو تجرباتی معلوماتی لوگوں کے پاس مشاہدات اور تجربے کی روشنی میں چیزیں آتی ہیں خود کیا ہو یا دوسرے لوگوں نے کیا ہو اور ایک چیز آ جائے تو اس سے وہ کیا کرے بطور سبب کے خیر اور شر کے سبب کے اسے اپنا لیں وَمِنْ أَنْفَعِ مَا فِي ذَلِكَ تَدَبْرُ الْقُرْآنَ اور ان میں سب سے زیادہ جو نفع بخش راستہ ہے بصیرت کا وہ ہے قرآن میں تدبر کرنا قرآن مجید میں تدبر کرنا اور اس سے پہلے میں نے کسی درست میں بتایا ہے کہ تدبر معانی کے جانکاری کے بعد ہی حاصل ہو سکتی ہے اس کے بغیر تدبر کا کوئی راستہ نہیں ہے وَإِنَّهُ كَفِيلٌ بِذَلِكَ عَلَىٰ أَكْمَلِ الْوُجُوهُ کیونکہ قرآن میں تدبر کرنا یہ خیر کے راستے اور خیر کے اسباب کو حاصل کرنے کا کفیل ہے یعنی گارنٹی ہے ذمہ داری ہے عَلَىٰ أَكْمَلِ الْوُجُوهُ اَكْمَلْ تَرِينَ طریقے سے اس سے بہتر اور اس سے افضل طریقہ نہیں ہے خیر اور شر کے اسباب کی معرفت کیلئے اس سے افضل اور بہتر طریقہ نہیں ہے وَفِيهِ أَسْبَابُ الشَّرِّ وَالْخَيْرِ جميعاً مُفَصَّلَتًا مُبَيَّنَتًا اس کے اندر شر اور خیر کے دونوں کے الگ الگ اسباب کو کھول کھول کر مُبَيَّنَتًا کھول کھول کر کے بیان کیا گیا ہے ثُمَّ السُنَّة پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہیں فَإِنَّهَا شَقِيقُتُ الْقُرْآن کیونکہ یہ قرآن ہی کا ایک حصہ ہے وحی الہی ابھی ہے وحی الہی یہ بھی ہے اللہ رب العالمین نے دونوں کو دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے درمیان بھیجا ہے وَحِي الْوَحِيُ الثَّانِي اور یہ دوسری وحی ہے وَمَنْ صَرَفَ إِلَيْهِمَا عِنَايَتَهُ اور جو شخص بھرپور توجہ کرے گا قرآن اور حدیث پر اکتفا بِهِمَا عَنْ غَيْرِهِمَا تو ان دونوں کے اندر اسباب خیر و شر اس قدر بھرے پڑے ہیں کہ وہ دوسری چیزوں سے بے نیاز ہو جائے گا اس قدر زخیرہ رب کریم نے اس کے اندر بھرا ہوا ہے وَهُمَا يُرِيَانِكَ الْخَيْرَ وَشَّرَّ وَأَسْبَابَهُمَا اور یہ دونوں یعنی قرآن اور حدیث خیر اور شر اور اس کے اسباب کو آپ کو دکھاتے چلیں گے آپ ایک ایک کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے یعنی کا آرہ یعنی کی معنی ہوتے ہیں دکھانا وہ آپ کو دکھائیں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ خیر ہے اسے اپناو یہ شر ہے اسے چھوڑ دو حَتَّا كَأَنَّكَ تُعَايُنُ ذَلِكَ عَيَانًا ایسا آپ کو لگے گا اگر آپ جی جہان لگا کر کے قرآن و سنت کو ہاتھ لگاتے ہیں ایسا لگے گا جیسے کہ آپ اپنی ان آنکھوں سے اسے دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے دیکھی وہی چیز غلط نہیں ہو سکتی تو آپ کی عیم اور بصیرت کا یہ عالم ہوگا قرآن میں تدبر کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادث مبارکہ میں تدبر کے بعد گویا کی خیر اور شر اور اس کی اسباب کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد اذا تعملت اخبار الامم جب پچھلی امتوں کی اخبار آپ پڑھیں گے واقعات قصص وَأَيَّامَ اللَّهِ فِي أَهْلِ طَاعَتِهِ اور نیک اور اچھے لوگوں کے واقعات جو گزر چکے ہیں اور برے لوگوں کے واقعات تَابِقْ ذَالِكَ مَا عَلِمْتَهُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالسُنَّةِ آپ دونوں کو لا کر کے ایک جگہ ملانے کی کوشش کریں تَابِقْ ذَالِكَ اسے آپ ملانے کی کوشش کریں وَرَأَيْتَ تَفَاصِيلَ مَا أَخْبَرَ اللَّهُ بِهِ وَوَعْدَ بِهِ اور اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کی خبر دی ہے جن چیزوں کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے آپ اس کی دھیر ساری تفصیلات کو آپ دیکھ سکیں گے اگر دونوں کو آپ اکٹھا کریں گے پچھلی امتوں کے واقعات اور اخبار کو نیک اور برے دونوں قسم کے اور قرآن کو جو آپ نے دیکھا ہے خیر اور شر کے اسباب کو دونوں کو جب آپ ملائیں گے تو آپ کیا دیکھیں گے آپ دیکھیں گے کہ دونوں ایک دوسرے سے پرفیکٹ طور پر مل جا رہے ہیں وَعَلِمْتَ مِنْ آَيَاتِهِ فِي الْآفَاقِ اور ارد و گرد روح زمین پر جو نشانیاں رب کریم کی بخیر پڑی ہیں انہیں آپ دیکھیں مَا يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ حَقِّ اس سے آپ کو لگے گا کیونکہ قرآن مجید برحق ہے وَعَنَّ الْرَسُولَ حَقِّ اور یہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق وَعَنَّ اللَّهَ يُنْجِزُ وَعْدَهُ لَمُحَالَ اور یہ بھی آپ کو پتا چلے گا جب آپ ان سب چیزوں پر غور کریں گے کہ رب کریم جب کسی چیز کا وعدہ کرتا ہے تو اس کا الٹ نہیں کرتا اس کو پورا ہر حال میں کرتا ہے فَالتَّارِيخُ وَتَفْصِيلُ لِجُزْئِيَاتِ مَا عَرَّفَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ بِهِ تاریخ اس نظریے سے اگر آپ دہرائیں گے جس کا بھی تذکرہ کیا گیا تاریخ کو جب اس نظریے سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کی معرفت ہمیں دی ہے وہ پرفیکٹ ہے برحق ہے پچھلی امتوں پر وہ ساری کی ساری چیزیں صادقہ رہی ہیں پچھلی امتوں پر جو اسباب خیر ہیں جو اسباب شر ہیں قرآن اور سنت میں ان کا تفصیلی بیان موجود ہے جو اس راستے پر چلے ہیں جو اس راستے پر چلے ہیں ان کے ساتھ رب کریم نے یہ وعدہ کیا تھا اور یہ پورا کیا ان کے ساتھ یہ اللہ رب العالمین نے اس طرح کی بات کہی تھی اور اس طرح کی معاملات آئے آپ دیکھیں گے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہوئے کیسے پرفیکٹ طور پر آگے بڑھ رہے ہیں من الاسباب القلیت للخیر و شر کی یہ سارے کے سارے وہ اسباب جو اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوئے ہمیں ان کا پتا چلا یہ دراصل اجمالی طور پر یہ معلومات اور جانکاری ہے جس کو ہمارے واقعے میں ان امتوں کی تاریخ کے اندر انہیں دیکھا جا سکتا ہے یہ پہلا مسئلہ تھا کونسا کونسا مسئلہ خیر اور شر کے کیا خیر اور شر کے تفصیلی اسباب کو جاننا جو کہاں سے ہمیں مل سکتا دو راستوں سے ایک مشاہداتی ہے اور دوسرا قرآن و سنت کے ذریعے سے ایک مشاہداتی ہے اور دوسرا قرآن و سنت کے ذریعے سے اور دوسرا جو محتم بشان مسئلہ تھا میں صرف ابھی اشارہ کروں گا اس لئے کیا اب اتنا وقت نہیں بچا اور بعد میں کسی یہ تفصیل لوں گا اَنْ يَحْذَرَ مُغَالَطَةَ نَفْسِهِ عَلَى هَذِهِ الْأَسْبَابِ اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے بچنے کی کوشش کرو اپنے آپ کو دھوکہ دینے ایسا ہوتا ہے کیا اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے بچنے کی کوشش کرو اسباب کے تعلق سے اسباب کے تہین ان اسباب کے تہین اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے بچنے کی کوشش کرنا یہ دوسرا مسئلہ ہے اپنے آپ کو دھوکہ دینا کیسے اپنے آپ کو ان اسباب کے تہین دھوکہ آدمی دے سکتا اس کو مختصر چند اشاروں میں معلف نے ذکر کر دیا ہے اور وہاں تک ذکر کر کے میں بات کو ختم کر دوگا آج کے درس میں فرماتے ہیں یہ بہت اہم بہت اہم مسئلہ یہ ہے اپنے آپ کو دھوکہ دینا اسباب کے حوالے سے جب ہم سمجھ گئے کہ یہ سبب ہے ضروری ہے یہ عمل ہے ضروری ہے دنیا اور آخرت کی سعادت اور نجات اور کامیابی اور کامرانی سب اسی کے اوپر آئے یہ سب ہم نے پہچان لیا یہ سب کچھ ہم نے جان لیا تو ہم یہ بھی جان لیں کہ ان اسباب کے تہین لگتا بھی نہیں کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں اپنے آپ کو دھوکہ بھی دیتے رہتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں آئیے ذرا مختصر میں اس کو دیکھ لیں کیونکہ یہ خطرناک ہے فَإِنَّ الْعَبْدَ يَعْرِفُ أَنَّ الْمَعْصِيَةَ وَالْغَفْلَةَ مِنَ الْأَسْبَابِ کیونکہ بندہ وخوبی اس بات کو جانتا ہے کہ معصیت معنی نافرمانی نافرمانی اور غفلت یہ ان اسباب میں سے ہے جو بندے کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کیا کرتا تکلیف میں ڈالتا کونسا معصیت اور غفلت نافرمانی اور غفلت بندے کو کہاں لے جاتا نقصان میں دنیا اور آخرت دونوں جہان کے نقصان کی طرف لے جاتا لازمی طور پر لازمی طور پر معصیت اور کیا چیز غفلت معصیت یعنی رب کہتا کرو آپ کہتا ہوں نہیں کروں گا یہ معصیت ہوگی غفلت ہاں ٹھیک ہے کرتا ہوں کرتا ہوں ٹھیک ہے نا ابھی 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 وقت ہے نا وہ نا پہ نہیں جاتا تو سستی کاہلی غفلت بے توجہی اور پھر اچھا سورج جوب رہا ہے اللہ حکر اور جلدی جلدی وہ کھٹ سے کر لیتا ہے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے غفلت ایسا نہیں کہ نہیں کرتا تو معصیت یعنی سیرے سے دوسرے راستے پر چلا گیا اور دوسرا ہے کہ وہ ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے ہمیں بخوبی معلوم ہے کہ دنیا اور آخر دونوں جہان کے اندر یہ دونوں کی دونوں چیزیں کیا ہیں ہمیں نقصان میں ڈالنے والی ہیں یقینی طور پر بلا کسی شکر شبہ کے لیکن دھوکہ کہاں ہے اب دھوکہ دیکھیں دھوکہ ولیکن تغالتہو نفس ہو لیکن یہ یقینی جانکاری کے بعد ابھی جو یقینی میں نے بتایا کہ معصیت اور غفلت انسان کو لازمی طور پر نقصان پہنچاتی ہیں اور آخرت میں لازمی طور پر نقصان پہنچاتی ہیں اس لازمی نقصان کو آپ ذہن میں رکھ کر کے آگے آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں ولیکن تغالتہو نفس ہو لیکن انسان کا نفس اس کو مغالطے میں رکھتا ہے دھوکے میں رکھتا ہے کیسے بِالِتِّقَالِ عَلَىٰ عَفْوِ اللَّهُ مَغْفِرَتِهِ تَعْرَىٰ کبھی کبھار تو یہ کہتا ہے اللہ تعالی بہت معاف کرنے والا بہت بڑی ذات نفس کو دھوکہ دینے کی ایک شکل کبھی یہ آتی ہے اللہ بہت معاف کرنے والا ہے بہت بخشنے والا ہے اپنے نفس کو سکون دینے کی کوشش کرتا ہے اسے تسلل دے کوئی بات نہیں معاف کر دے وہ ہے نا اوپر معاف کرنے والا ہے معاف کر دے گا سب کچھ معاملہ صحیح ہو جائے گا ایک مسئلہ تو یہ ہے میں مختصر میں ایک دو چند چیزیں ذکر کر کے اور آج کا درست ختم کر رہا ہوں دوسرا وَبِتَّصْوِیفِ بِتَّوْبَةِ تَعْرَةِ کوئی بات نہیں توبہ کر لوں گا نا توبہ توبہ سے سب کچھ معاف ہو جاتا ہے کر لوں گا نا توبہ کر رہا ہوں نہیں کر لوں گا کر لوں گا نا توبہ توبہ ہو جائے گا انشاءاللہ سب کچھ معاف ہو جائے گا توبہ ایک راستہ اللہ نے دیا ہے غلطی تو مانتا ہوں مانتا ہوں غلط ہوں مانتا ہی ہے پر توبہ کا راستہ اللہ نے کھول رکھا ہے توبہ ہو جائے گا سب کچھ ٹھیک ٹھیک ہو جائے گا اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے کوئی بات نہیں چلو چلو ٹھیک وَبِتَّصْوِیفِ بِتَّوْبَةِ تَعْرَةِ وَبِالْإِسْتِخَارِ بِالْلِسَانِ تَعْرَةِ اَسْتَغْفَرُ اللَّهِ اَسْتَغْفَرُ اللَّهِ زبان سے قصر سے توبہ استغفر دل اس کے موافق ہے مخالف ہے زبان سے ادا ہو رہی ہے جیسے کچھ لوگ لئے رہتے ہیں ایک لمبا سا ایسے لٹکائے رہتے ہیں نہیں والو ایسے استغفر اللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی استغفر اللہ بھی ہوتا رہے گا بات بھی کرتے ہیں ہاں سب ٹھیک ہے اچھا ہے چلتا رہتا ہے تو اس طرح سے بھی انسان اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے کہ اتنا اتنا استغفار کر رہا ہوں اس طرح سے استغفار سے سب کام صحیح ہو جاتا ہے وَبِفِعْلِ الْمَنْدُوبَاتِ تَعْرَةِ اتنے نوافل اتنے سنن اتنے مستحبات اتنی ساری سنتیں ہم پڑھتے ہیں آخر جو شخص ایک بار اتنا کر دے چاہے زمین سے آسمان کے براور اس کے گناہ ہوں سب معاف ہو جاتے ہیں اس کی یہ فضیلت ہے اس کا یہ فضیلت ہے اس کا یہ فضیلت ہے اس کا یہ کر لے تو یہ ہو جاتا ہے بہت ساری اسے فضیلت کی چیزیں ہیں ایک طرح سے آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں وَبِفِعْلِ الْمَنْدُوبَاتِ تَعْرَةِ وَبِالْعِلْمِ تَعْرَةِ اور کبھی کبھار جانکاری کے راستے سے جانکاری کبھی انسان اپنے آپ کو تسلیح دیتا ہے مسئلہ بھی ٹھیک سے کلیر نہیں ہے واضح نہیں ہے کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں حلال ہے کچھ لوگ کہتے ہیں حرام ہے جانے تو کوئی بات نہیں ہے علم کا بہانہ اس بھی اس میں آ جاتا ہے وہ گرچے اپنے دل کے اندر سمجھ رہا ہو کی غلط ہے لیکن دو قسم کے فتوے آگئے مسئلہ ختم ہے یہ مولانا لوگ کبھی کلیر نہیں کرتے مسئلہ معاملے کو بالکل مسا کر کے ہی ذکر کرتے ہیں کلیر نہیں کرتے کسی مسئلہ کو مقصود وہاں کچھ اور ہے اپنا راستہ کلیر اور صاف کرنا ہے تو ان کے اور ان کے دونوں قسم کے فتاوے لاکر کے اور اپنے معاملے کو آگے بڑھا لیا جاتا ہے وَبِلْيَ اَحْتِجَاجِ بِالْقَدْرِ تَعْرَامِ لکھا تھا کیا کریں گے سب لکھا ہوا تھا کرتے جائیں کھاتے جائیں وہ لکھا ہوا تھا کرتے جائیں لکھا ہوا تھا تو تقدیر کا سہارا وَبِلْي اَحْتِجَاجِ بِالْنَشْبَائِ وَالْنَوْدَرَائِ وَالْاِقْتِدَائِ بِالْقَدْرِ تَعْرَامِ میں اکیلے تھوڑے نہ ہوں اسی پرسنٹ لوگ اسی پہ ہیں سارے کے سارے غلط ہیں کیا آپ اکیلے ٹھیک ہو اتنی بڑی مخلوق اور سب لوگ غلط کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے آپ ایک تحجد گزار رہے ہیں آپ ایک پریزگار انسان ہیں سارے کے سارے غلط ہیں اس طرح سے لوگوں کا حوالہ جمہور کا حوالہ اکثریت کا حوالہ لوگوں کا حوالہ باپ دادے کا حوالہ اور اس طور پر وہ اپنے آپ کو غلط فہمی میں ڈالتا رہتا دھوکے میں ڈالتا رہتا اللہ رب بلانی انہوں سب کو خیر کے راستے پر چلنے برائیوں سے بچنے اور اچھے اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق نایت فرمائے سبحانک اللہ عمو ابی حمد اشہدو اللہ الہ الا انت استغفیر و قواتو بیلے